جو دنیا میں کسی نے نہیں سوچا تھا وہ ہندوستان پورا کرنے جا رہا ہے آج دوپہر تک ہی ہم نے اٹھانوے کروڑ ویکسین لگا دی آج پورے دن زبردست ویکسینیشن ہوا کل بھی اسی رفتار سے ویکسین لگی تو ہم سو کروڑ کے پار پہنچ جائیں گے سو کروڑ ویکسین لگانے کا مطلب کیا ہے امریکہ نے جتنی ویکسین لگائی یہ اس کا دھائی گناہ ہے روس اور برٹین کا دس گناہ جرمنی سے نو گناہ زیادہ اور برازیل سے چار گناہ زیادہ ویکسین اکیلے ہندوستان نے لگائی ہے جو کوئی نہیں کر پایا وہ ہو گیا اتیاز میں اب تک کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا اپنے دم پر تو بلکل نہیں کیا ویکسین ہماری سسٹم ہمارا ڈاکٹرز ہمارے اور ٹیکنالوجی ہماری پوری دنیا پیٹ ٹھوک رہی ہے مگر یہ کام ہوا کیسے اس پر پوری ریسرچ ہم نے کی ہے پوری ریپورٹ یہاں ہے سو کروڑ ویکسین سو کروڑ مشن impossible تھا انڈیا اسے possible کر کے دکھانے والا ہے سو کروڑ کا نمبر دیکھ کر پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہندوستان نے ناممکن کو ممکن کیسے کیا دو پہر دو بج کر سات منٹ پر سینٹرل ہیلتھ مینسٹر منسوک مانڈویا نے انٹھانبے کروڑ ویکسین ڈوز سے آگے نکلنے کا اعلان کیا اس اٹھانبے کروڑ میں آج لگے ٹیکوں کے پورے نمبر ایٹ نہیں ہے اس کا کمپلیٹ ڈیٹا کل صبح آئے گا اتنا کلیر ہے کہ بس کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کورونا ویکسین کے سو کروڑ ڈوز لگانے والا دیش بن جائے گا جو امریکہ نہیں کر پایا جو یورپ کے سارے دیش مل کر بھی نہیں کر پایا جس نمبر تک جی سیون کے ساتوں امیر دیش نہیں پہنچ پایا وہاں تک ہندوستان اکیلے دم پر پہنچ رہا ہے آج ہی ایک اور بڑی خبر آئی اتنا کھند نے 18 سال سے بڑی اپنی 100% آبادی کو کورونا کا کم سے کم ایک ٹیکہ لگا دیا ہے گوہا یہ اپلپ دیپ پہلے ہی حاصل کر چکا ہے ستمبر میں ہی گوہا نے 100% آبادی کو ویکسین لگا دی جمہو کشمیر نے آتنکی حملوں کے باوجود 100% ویکسین لگانے کا ٹارگٹ اجیب کیا ہے اتنا کھند کے پہاڑوں پر ویکسین کیسے پہنچائی گئی کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں میں ٹیکہ کیسے لگایا گیا اور گوہا کے سمدر تٹوں پر رہنے والے مچھواروں کو ویکسین لگانے کے لیے کیسے منایا گیا ہم بات کریں گے یوپی اور بیہار کی بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس راج جنے ویکسین پہنچانے اور ٹیکہ لگانے کا کون سا موڈل اپنا ہے اپنی ویکسین، اپنی فیکٹری، اپنی ٹیکنلوجی اور اپنے ڈاکٹر 100 کروڑ ویکسین لگانے کی سپلپدھی پر ہندوستان صدیوں تک فکر کرے گا ویکسین لگانے میں جتنی بھی بادھائیں ہو سکتی تھی سب ختم ہو چکی ہیں ویکسین کی قلت، ختم ویکسین کی سپلائی، سرپلس ویکسین ایمپورٹ، ضرورت نہیں ویکسین ڈسٹیویشن، سسٹم ورکنگ 98 کروڑ ویکسین، 100 کروڑ اور 103 کروڑ ان تین نمبرز پر گھور کیجئے بھارت 98 کروڑ ویکسین لگا چکا ہے ہم 100 کروڑ تک پہنچنے والے ہیں اور کینڈر سرکار نے راجیوں کو 103 کروڑ سے زیادہ کی ویکسین سپلائی کر رکھی ہے ایک دن میں ہندوستان جتنی ویکسین لگا رہا ہے ہماری فیکٹریوں میں اس سے زیادہ ویکسین بن رہی ہے ہم ویکسین بنا بھی رہے ہیں ویکسین پہنچا بھی رہے ہیں ویکسین لگا بھی رہے ہیں اور دوسرے دیشوں کو ویکسین دے بھی رہے ہیں بانانا، پہنچانا اور لگانا ویکسینیشن کا سارا سسٹم میڈ ان انڈیا ہے سو سال کے اس سب سے بڑے سنکڑ کا سامنا ہم بھارتیہ جس بہدوری سے کر رہے ہیں یہ دنیا بہت باریکی سے دیکھ رہی ہے کرونا سے لڑائی کے لیے اتنے کم سمائے میں بھارت نے جو سویدائیں تیار کی وہ ہمارے دیش کے سامرث کو دکھاتا ہے میڈین انڈیا کورونا ویکسین کا تیجی سے اور بڑی ماترہ میں نرمان دنیا کے سب سے بڑا اور سب سے تیجھ ٹکا کرنہ بھیان بھارت نے جو کر دکھایا وہ ہماری سنکلپ سکتی ہمارے سیوہ بھاو ہماری ایک جڑتا کا پرتیخ ہے اب پرائیل میں اتنے کمی بتانے کے لیے پوسٹر نکالے گئے تھے ایسے سارے پوسٹر اب غیب ہو چکے ہیں اتنے کمی بتانے کے لیے پیدل نہیں چلنا پڑتا یہ کہاوت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ کونہ پیاسے کے پاس نہیں آتا لیکن اتراخن میں ٹیکا لگانے والے گاؤں گاؤں تک پہنچے اور انجیکشن لگانے شری نگر کی ڈل لیک میں ہاؤس بورٹ پر ویکسین سنٹر ان تصویروں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا لیکن اس یونین ٹیرٹری میں یہ ہوا اور کے بل ایک دن کے لیے نہیں ہوا مہینوں تک ایسے سنٹر ریگولر چلے کشمیر گھاٹی کے سب ہی بڑے شہروں میں وار لیول پر ویکسینیشن ہوا سکولوں میں کولیجوں میں پنچائت بھونوں میں سرکاری دفتروں میں پارکوں میں اعتحاسی کمارتوں میں جہاں بھی ٹیکا سنٹر بن سکتا تھا وہاں ٹیکے لگائے گئے جمہو کشمیر میں سرکار کے بڑے بڑے افسروں کو ویکسینیشن سنٹر کا انچارج بنایا گیا جس سے پورا سسٹم سمودھ چلا جمہو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ویکسین پہنچانے کے لیے جیپ کے ساتھ خچر کا استعمال ہوا 100% ٹیکا لگانے کا کام ہو پایا جس طرح نوٹ بندی کے بعد ایک ایک گاؤں میں کھولی بینک شاکھاؤں تک نئے نوٹ پہنچائے گئے تھے اسی طرح مودی سرکار نے گاؤں گاؤں تک ٹیکا پہنچائے اس میں الیکٹورل سسٹم کا بھی پریوک کیا گیا انتر بس اتنا رہا کہ پولنگ بودھ کی جگہ ویکسین سنٹر کھولے گئے کشمیر گھاٹی میں بھیڑ اور بکری پالنے والے چروہے کسی ایک جگہ پر نہیں رکھتے وہ پہاڑوں پر دور نکل جاتے ہیں سرکار نے ایک ایک چروہہ دل کو ڈھونڈ کر ریجسٹریشن کیا اور ان کی بہاں پر ویکسین کا سرکشہ چکر لگایا یہ لڑائی تھی گرگر جا کر لوگوں کو ویکسین لگانے کی انہیں منانے کی جسے ڈاکٹرز ہیلا ڈپارٹمنٹ پیرا میڈیکل سٹاف کی کڑی محنت سے پورا کیا گیا پہاڑی علاقوں میں جہاں پیرا میڈیکل سٹاف کو گنٹوں پائدل چل کر گاؤں گاؤں پہنچنا پڑا تو وہیں راستے نہ ہونے کے کارن کہیں علاقوں میں ندی اور نالوں کے بیچ گزر کر یہ سفر تائی کرنا پڑا اتنا ہی نہیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے پیرا میڈیکل سٹاف کو کھیتوں میں کام کر رہے کسانوں کو ویکسین دینے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑا یہی کارن ہے کہ خیلت ویبا کی یہ محنت رنگ لائی اور جمہو کشمیر یوٹی سو فیصدی ویکسینیشن ٹارگٹ مکمل کرنے والا پہلا یوٹی بن گیا سو کروڑ ٹیکے لگا دینا نریندر موڈی اپنے ویزن میں پہلے دن سے کلیر تھے موڈی سرکار نے سپریم پورٹ میں اس کا شپت پتر دیا اور پھر بھی موڈی کی سیاسی دشمنوں نے اس کا مزاک اڑانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جب سودیشی ویکسین بنی تو راحل گاندھی ویکسین کو اپروول دینے کے طریقے پر سوال اٹھانے لگے جب کورونا کی دوسری لہر پیق پر تھی تب راحل گاندھی اوکسیزن کی طرف شفٹ ہو گئے اور جیسے ہی دوسری لہر اتری راحل گاندھی پھر سے ویکسین ویکسین رٹنے لگے نریندر موڈی کے دوسرے سیاسی دشمن بھی ویکسین ہیجیٹنسی فیلانے میں پیچھے نہیں رہے ویکسین پر فیلائے گئے جھوٹ کا برا اثر بھی دیکھنے لگا ویکسین کے خلاب بنایا گئے ماہول میں بھارت سو کروڑ تک پہنچنے جا رہا ہے اس لیے یہ اپلک بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب آپ کو بیہار لے چلتے ہیں جس کے بارے میں سارے ایکسپورٹس یہی کہہ رہے تھے کہ سب کو ویکسین لگانا بیہار میں سب سے مشکل ہوگا ایک تو ہیلتھ سیسٹم سا ہی نہیں دوسرے ہیلتھ کا بجٹ نہیں تیسرے ڈاکٹروں کی کمی چوتھا جاگرکتا کی کمی بیہار میں ویکسین ہیچٹنسی کسی بھی دوسرے راجے سے زیادہ تھی لیکن اسی بیہار میں دورگا پوجا کے پنڈالوں میں بھی ویکسین لگی اور لوگوں نے لگوائی بیہار نے ویکسین لگانے کے لیے سکولوں کے نیٹورک کا استعمال کیا ہر سکول کو ویکسین سینٹر بنایا گیا جہاں مفت ٹیکہ لگایا گیا سلوٹ بوکنگ سسٹم کو ہلکا کر کے بیہار میں آن دے سپورٹ بوکنگ شروع کی جس سے ان لوگوں کو بھی ٹیکہ لگانا آسان ہوا جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے بیہار میں چھٹ پرم کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن کی بڑے اسطر پر تیاریاں کی گئی ہیں آٹھ نومبر سے چھٹ پرم کی شروعات ہوگی کافی سنکھیاں میں الگ الگ راجیوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ادھک سے ادھک سنکھیاں میں لوگ کو ویکسینیٹ کیا جائے اس کو دیکھتے ہوئے چھٹ کے پہلے تین بڑے میگا کیمپ لگانے کا پلان تیار کیا گیا ہے مکہ منتری نتیش کمار نے یہ نردیش دیا ہے کہ چھٹ پرم کے موقع پر دوسرے راجیوں سے جو لوگ یہاں پر آئیں ان کے ویکسینیشن کی ویوستہ بھی ریلوے سٹیشنوں بس سٹینڈ پر کی جائے اب تک بیہار میں قریب ساوہ چھے کروڑ لوگوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے بیہار سرکار نے جولائی سے دسمبر تک چھے کروڑ ٹیکہ کرن کا لکش رکھا تھا لیکن سمیہ سے پہلے یہ لکش حاصل کر لیا گیا ہے اور امید کی جاری ہے کہ دسمبر 2021 تک ساڑھے سات کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے اتر پردیش میں چناؤ ہے کروڑا اور ویکسین یہاں بڑا مددہ ہو سکتا تھا لیکن وپکش کے نیتا اب اس پر گلتی سے بھی کوئی بیان نہیں دیتے جانتے ہیں کیوں وپکش کے ڈر کے پیچھے ہیں یہ نمبر پورے دیش میں سب سے زیادہ ویکسین اگر کسی راجی نے لگائی تو وہ اتر پردیش ہے ویکسین کی سپلائی سب سے زیادہ مہراشت میں تھی لیکن ویکسین لگانے میں آگے نکلا اتر پردیش یوگی آدیت تینات نے سیکنڈ ویو کے پیک میں بھی ویکسینیشن کی رفتار گھٹنے نہیں دی یوپی میں نبی ہزار گاؤں ہیں جس میں سے پچھتر ہزار گاؤں میں کورونا نگرانی سمیتیاں بنای گئے آشا بہویں اور آنگن باڑی کارے کرتاؤں کو ویکسین سمھالنے اور انجیکشن لگانے کی ٹریننگ دی گئے بھارت کی سودیشی ویکسین چھوٹے سے آئس باکس میں بھی خراب نہیں ہوتی ہے آشا بہویں اسے گاؤں گاؤں کے محلے محلے تک لے گئیں ان پریاسوں نے اسمبھاو کو سمبھاو کر دیا خمنتری یوگی آدیتنات نے ٹیم نائن کی بیٹھکوں میں بیٹھک کر کے سینئر آفیسرز کو یہ ذمہ داری سوپی کی کیسے کیند سرکار کے ساتھ سمپرک ثابت کیا جائے اور اتر پردیش کی جن سنکھا کے حساب سے ویکسین کی اپلپ دھتا کیند سرکار کے ذریعے اتر پردیش کے شہروں اور گاؤں تو پہنچائے جائے سب سے محتفل بات یہ رہی کہ کولڈ چین کی بھی ویوستہ پوری طریقے سے سینئر آفیسرز کے ہی ذریعے آگے بڑھائی جا رہی تھی تاکہ شہر سے گاؤں تک ویکسین کو پہنچنے میں کسی بھی طریقے کی سمسے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سب سے محتفل بات اس بات پر جوڑ دیا گیا کہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ویکسین کا ویسٹیج ہو اتر پردیش کے مقبنتی یوگی آدیتنات اپنی ہر بیٹھکوں میں سواس ویبھاک کے ادھکاریوں کو اس بات کو انشور کرنے کو کہتے تھے کہ ویکسین کا ویسٹیج کم سے کم ہو تاکہ ہر ایک شخص کے لیے وہ ویکسین کام آسکے اور اسی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں جب بھی ویکسین کے لے کر کے میگا ڈیز ہوتے تھے تو اس دوران پچھلے سب ہی ریکارڈز کو توڑنے کے لیے ہمیشہ ادھکاریوں کو اور کرمچاریوں کو پروتصہت کیا جا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ چاہے گاؤں ہو یا پھر شہر ویکسین ہر جگہاں آ رہی تھی اور تاپدیش میں لوگوں کو آسانی سے لگائی جا رہی تھی لکھناؤں سے آپ کو لے چلتے ہیں ممبئی یہ وہ شہر ہے جہاں کورونا کی مار سب سے زیادہ پڑی ہندوستان میں کورونا سے سب سے ادھک موت مہاراشت میں ہوئے اس میں بھی ممبئی سب سے آگے رہی ممبئی کی ہیڈلائن میں کبھی ایسی تصویریں عام تھیں ویکسین کی کمی سے آئے دن ویکسین سینٹروں پر تالہ لٹک جاتا تھا لیکن اب یہاں بھی تصویر بدل رہی ہے اسی مہینے ادھکاری سرکار نے مشن کبچ کنڈل شروع کیا مہاراشت کا ٹارگٹ ہے 18 سال سے بڑی 100% آبادی کو 1st dose اور کم سے کم 75% آبادی کو 2nd dose یہ ٹارگٹ ابھی پورا نہیں ہوا ہے اس لیے مشن کبچ کنڈل ابھی جاری ہے مہاراشت میں ویکسینیشن کی گتی کو تیز کرنے کے لیے سرکار نے مشن کبچ کنڈل چلایا تھا 8 اکٹوبر سے 14 اکٹوبر تک روزانہ 15 لاکھ لوگوں کو ویکسین دینا تھا لیکن یہ ٹارگٹ فیلحال پورا نہیں ہو پایا ہے یہی وجہ ہے کہ مہاراشت کے کئی زلوں میں مشن کبچ کنڈل کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے 100 کروڑ ویکسین لگا دینا ہندوستان میں کتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے اسے دوسرے دیشوں سے کمپیر کر کے دیکھتے ہیں امریکہ 40 کروڑ ٹکے روس 10 کروڑ ٹکے بریٹن 9 کروڑ ٹکے جاپان 18 کروڑ ٹکے برازیل 25 کروڑ ٹکے جرمنی 11 کروڑ ٹکے فرانس 10 کروڑ ٹکے انڈونیشیا 17 کروڑ ٹکے اور اٹلی 9 کروڑ سے کم ٹکے ہندوستان کی اپ لبضیوں کو کم کر کے آکھنے والے ان دیشوں کی آبادی کم ہونے کا ترک دے سکتے ہیں مگر سچائی یہ بھی ہے کہ دنیا میں لگا ہر چھٹھا ٹکہ ہندوستان نے لگایا ہے اس ٹکے کو خود ہندوستان نے بنایا ہندوستان نے پہنچایا اور ہندوستان نے لگایا ہے اور آئیے اب آپ کو ایک ایشی تصویر دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اترہ کھڑ میں فورچنر گاڑی پر چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا تصویروں میں دیکھئے کس طرح پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا گاڑی کی ونشیل پر گرا اترہ کھڑ میں بھاری بارش سے پہاڑ کھسکنے لگے ہیں جس سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا گنیوت تھی کہ فورچنر میں سوال لوگوں کو گمیر چوٹ نہیں آئی گاڑی پر بولڈر گرنے کی یہ گھٹنا رامپور اور سون پریاغ کے بیچ ہائیوے کی ہے آپ کو بتا دیں گے کہ موسم ویباغ نے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے ریڈ ایلرٹ جاری کیا ہے رد پریاغ پولیس نے شدھالوں سے اپیل کیے کہ جو یاتری جہاں ہیں ہارات سامانے ہونے تک وہیں پر رکے رہے ہیں اکیسویں صدی کی جنگ ہتیانوں سے زیادہ ٹیکنیک کی ہوگی آٹومیٹک ویپن سسٹم کی ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوگی نائی دور کی ید میں لڑاکو ویمان پائلٹ نہیں اڑائیں گے یہ ویمان سیٹلائٹ اور ریموٹ کی مدد سے دشمن پر حملہ کریں گے انہیں انمان ایریل وہیکل یا پھر آسان بھاشا میں آم ڈرون کہا جاتا ہے اب تک فلموں میں ہی دیکھے گا اس مارڈن وارفیر کی اصلی تیاری انڈیا نے شروع کر دی ہے انڈیا نے چائنہ کے چیلنس انہیں پٹنے کے لیے اسرائیل سے بھی ڈرون منگائے ہیں اور امریکہ سے بھی خریدے ہیں انڈیا کی ڈرون آرمی پر دیکھئی ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد کی یہ ریپورٹ یہ ہے انڈیا کی آئی ان دے سکائی یعنی آسمان میں ہندوستان کے تری نیت نام ہے ہیرون مارک ون لائن آف ایکچول کنٹرول پر آنکھیں ترے رہ جین کی ہر حرکت کا علاج ہے ہیرون مارک ون انمینڈ ایریل ویکل ڈراغن کی کسی بھی چال کو ناکام کرنے کے لیے سیما پر دنیا کے بیسٹ سرویلانس ڈرون ہیرون تینات کیے گئے ہیں اسرائیل سے لیے گئی یہ ڈرون آسمان میں بھارتی سیما کے بھیتر اورتے ہوئے بھی چین کی سیما کے بھیتر 20 سے 25 کلومیٹر تک ایک ایک انچ پر نگاہ رکھ سکتے ہیں چین کے سینکوں کی ہر حرکت کا پتہ لگا سکتے ہیں پچھلے سال مائی میں جب سے بھارت اور چین کے بیچ لائن آف ایکچول کنٹرول پر تیناتہ نہیں ہوئی ہے ایک 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 ایکٹیویٹی پر نظر بنایا ہوئے ہیں یہ سرویلانس ڈرون بھارتی سینا کو پیپلز لیبریشن آرمی کے ہر ڈپلائمنٹ کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جس کے حساب سے انڈیا آرمی بھی سیما پر چین کے مقابلے میرر ڈپلائمنٹ کر رہی ہے یہ بھارتی سینا کا ہیرون مارک ون ہے اسے آئے اندہ سکائی کہا جاتا ہے اور یہ اسرائیل سے لیا گیا ہے ہیرون مارک ون جو کہ اس میں اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ بھارتی سینا اس کے ذریعے ہر ایک ہونے والی ہلچل کا دھیان رکھ سکتے ہیں ہیرون مارک ون کتنا ایمپورنٹ ہے strategically کتنا ایمپورنٹ ہے ہیرون مارک ون کا جسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہیرون مارک ون اس ٹائم انڈیا آرمی کا بیسٹ ایریال سرولینس پلیٹ فارم ہے جو ہمیں ہر جگہ سے اپروکسیمیٹلی جہاں بھی آپ فلائے کر رہے ہیں وہاں سے 20 سے 30 کلومیٹر deep inside the territory of other nations we can look inside and right now if you want to know the capabilities of this aircraft then it is unmatched no other aircraft can match the capabilities of this aircraft it is a beautiful aircraft and it is a time and tested aircraft اسی لئے پیکج فارمیشن میں جب بھارتی سینا اپنے اٹیک ہپٹرز اور اس کے علاوہ ریکی سرولینس ہپٹرز کو فلائے کرتی ہے تو یہ ہرون مارک ون ایک ایمپورٹنٹ رول میں کافی زیادہ strategic importance کے ساتھ جو ہونے والی ہر ایک حلچل کو integrated command control room تک بھیجتا ہے ہیرون ڈرون کو آسمان میں دنیا کی سب سے تیز نگاہ کہا جاتا ہے یہ ڈرون قریب 24 سے 30 گھنٹے تک لگاتار آسمان میں رہ سکتے ہیں یہ قریب 30,000 فٹ کی اوچائی تک اوڑان بھر سکتے ہیں اور نگرانی سے ملے ڈیٹا کو 200 سے 300 کلومیٹر دور اسثیت command center پر بھیج سکتے ہیں ایک کیسویں صدی کی جنگ man to man fighting کی نہیں کوپ اور ٹینگ کی لڑائی بھی نہیں بلکہ ایسے unmanned aerial intelligent vehicle سے ہوگی جو جنگ کے میدان پر نہ صرف دشمن کی activities پر نظر رکھ سکتے ہیں بلکہ وہ دشمن کے ٹھکانوں کو command center کے ایک اشارے پر تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں چائنا خود کو UAV یعنی ڈرون کی دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے ابھی پچھلے مہینے اپنے national day پر چائنیز ایئر فورس نے اپنی ڈرون یونٹ کی نوائش کی تھی چائنا کے ڈرون والے اسی چیلنج کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے ورلڈ کے بیسٹ ہیرون ڈرون کو اسرائیل سے خریدا اور انہیں چائنا سے لگنے والی line of actual control پر تینات کیا ہے پہلے یہ ڈرون آرمی کی آرٹیلری ونگ کے پاس تھے لیکن لے سی پر سرویلانس کو اور بڑھانے کے لیے اس وقت ہیرون ڈرون کی اس یونٹ کو انڈیا آرمی کی ایوییشن بھگٹ چلا رہا ہے ہیرون ڈرون کو لے سی کے ویسٹرن اور ایسٹرن سیکٹر یعنی لگداخ سے لے کر اروناشل پردیش تک کی سرحت کی نگرانی کے لیے تینات کیا گیا ہے اسم کے میسا ماری سے ہیرون ڈرون کی ذریعے چائنہ بورڈر کے اسٹرن سیکٹر پر نگرانی رکھی جا رہی ہے میسا ماری کے اس آرمی بیس پر انڈیا آرمی کی اٹاک اور سرویلانس ہیلیکاپٹر بھی تنات ہے ہمارے ڈیفرنس ایڈٹر منیش پرساد آرمی کے میسا ماری بیس سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے آرمی کے اس فارورڈ ڈیپلومنٹ کے بارے میں ریپورٹ بھیجی ہے یہ انڈیا آمی ایوییشن کا فارورڈ بیس ہے اور یہاں سے ٹرانزٹ کے طور پر بھارتی سینہ فارورڈ لوکیشنز پر اپنی سپلائی ٹروپ مومنٹس آمز اور ایمینیشنز کو لگاتار بھیجتی ہے یہاں تکی میرے ٹھیک پیچھے ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رودر اٹیک ہیلیکاپٹر کے پیکج فارمیشن میں ہیرون یویی ویز اس پورے ایریا کی جو کی ارنانچرل پردیش کے لائن اف ایکشنل کنٹرول کا ہے وہاں پر ٹول لینے کے لیے سرولانز کے طور پر یہ ریکی مشن پہ جاتا ہے اس کے علاوہ جو لائن اف ایکشنل کنٹرول پر ہو رہی جتنی بھی حرکت ہے اسے مونٹر کرتا ہے کنٹرول کورڈینیشن ہرون مارک ون لینڈ کر رہا ہے اور اسی سرولانز تکنالوجی کے تہت لائن اف ایکشنل کنٹرول پر ہونے والی ہر ایک حرکت کو یہ مونٹر کرتا ہے ہرون مارک ون انڈیان آرمی کا سرولانز کا ہم اس کو بیک بون بھی بول سکتے ہیں اس کا انڈیورنز اپروکسیمیتلی 24 to 30 آرز ہے and the altitude at which it can go is 30,000 feet and right now if it is in the vicinity of TBA that is tactical battle area then from there it can give us the continuous feed of the entire battlefield UAV ہمارے یہاں پر رنوے پر لینڈ ہوا ہے وہ بھی ہماری بریگیڈ کا ایک حصہ ہے ہمارے پاس ایک رپی فلائٹ ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ ماشین چیتا جو کی ایک سنگل انجن ایرکرافٹ ہے وہ بھی اندر ڈسکلے پر ہے جو کی ابھی بھارتی آرمی کی پوری طرح سے سیوا کر رہا ہے مساماری کے ایر بیس کی لوکیشن بہت اہم ہے یہ انڈیا چائنہ بورڈر کے اسٹرن سیکٹر میں اسٹھت ہے جو ارون اچل اور اصم سے لگنے والے انڈیا چائنہ بورڈر کی اسٹرڈجک لوکیشن پر تو ہے بھوٹان بورڈر اور چکن نک والے اس علاقے سے بھی زیادہ دور نہیں جو پورو اتر بھارت کو جوڑنے والا ایک لوتا راستہ چائنہ سے لگنے والے پورے اسٹرن بورڈر پر آرمی کے الگ الگ مشن کے لیے مساماری بیس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بورڈر پر نگرانی بھی ہوتی ہے پورے دیفرنس ایڈیٹر منیش پرساد نے مساماری ایر بیس پر آرمی ایویییشن بریگٹ کی کپٹرن ملکان میگی سے بات کی یہ جو روترا ہیلیکوپٹر ہے یہ ایک ہلیکوپٹر ہے اور اس کی سپیشالیٹی یہ ہے کہ پیڑوں کی ٹری لائن سے بہت آنے ایکسپیکٹی لوکیشن سے مینوور کر کے سکل پائلٹ کے ساتھ تہیسے بھی انٹر کر جاتا ہے اینیمی ایریا میں دشمن کے علاقے میں تو اگلے دو منیٹ میں آپ کو ایک روترا ہلیکوپٹر اس ایریا میں کئیسے آتے ہوئے دکھے ایک پیکج فورمیشن میں اٹیک ہپٹر یہ الہ اور جو UAV سب ایک تو اس کو close to IB فلائی کراتے ہیں سیم ایریا ہیٹیلیٹی ہلیکوپٹر جو ہوتے ہیں ان کے الگ میشن ہوتے ہیں اٹیک ہلیکوپٹر جو ویپن لوڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے چیتا چیتک ہوتے ہیں وہ آپ کے سرچ ان رسکو میشن میں کام آتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ یہ جو ہے سمی اٹیک ہیپٹر ہے رودرا جو یہاں پہ فلائی کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا اس ٹری لائن سے دشمن کو بلکل اپنی پیسنس کا نہ بتاتے ہوئے وہ 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 پاپ اپ کر رہے ہیں وہ بلکل لو آلٹی ٹیوڈ جا کے پیچھے وہ واپس لانڈ ملا کر کھڑی ہیں چائنیز آرمی نے ہیسٹن سیکٹر میں سککم سے لے کر ارنانچل پردیش تک اپنی حرکتیں بڑھا دی ہیں اسی وجہ سے ہیسٹن سیکٹر میں ہیرون ڈرون کا کنٹرول آرمی ایوییشن بریگٹ کو دے دیا گیا ہے آرمی کی ایوییشن بریگٹ کے پاس اب تک لائٹ اور اٹیک ہیلیک آپٹر تھے اب اس کی تھا ایزرائیلی ریموٹ پائلیٹ ایرکرافٹ ہیرون مارک ون کا بھی اضافہ ہو گیا ہے آرمی ایوییشن جب سے ریز ہوئی ہے آمی ایوییشن نے ترہ ترہ کی آپریشن میں پارٹیسیبیٹ کرا ہے وہ سیاچین یو ایوییشن میں بھی آمی ایوییشن نے بڑ چڑھ کے حصہ لیا ہے آمی ایوییشن جو کی ایک سمال فکس ونگ ایرکرافٹ جو بہت ہی لیمٹیڈ کیپیبیلیٹی والے ایرکرافٹ سے آج ان سے ایوالو ہو کر ایک ایسے روٹری ونگ پلاتفورم کے ساتھ ہے جس ایرکرافٹ ایرکرافٹ ٹائپ کے ایڈوان ہیلکاپٹر سہیں ہیرون مارک ون ڈرون کے ساتھ ساتھ آرمی کو بہت جلد ہیرون مارک 2 UAV بھی ملنے والے ہیں انڈیا نے اسرائیل سے ہیرون کا اپگریڈ ورزن بھی خریدا ہے یہ چار نئے ہیرون بہتر انڈیا اور ریڈار سے لیس ہیں اس سے یہ زیادہ اوچھائی تک اور دیر تک اڑان بھر سکیں گے یہ ہی نہیں نئے ہیرون UAV دشمن کی سیما کے بھی بھی تر نگرانی کر سکیں گے بھارت کو اپنی unmanned aerial vehicle یعنی طاقت اس لیے بڑھانی چھین کی اس چونوٹی سے نپٹ نے کے لیے انڈیا کی تینوں سینائیں ملکر پروجیکٹ چیتا پر کام کر رہی ہے پروجیکٹ چیتا کے تحت بھارت کی تینوں سینائوں کے پاس موجود 90 ہیرون UAV کو اپگریٹ کیا جائے گا کاریب 5000 کرون روپے کی لاغت پالے پروجیکٹ چیتا کے تحت ہیرون مارک ون ڈرون کو ہوا سے زمین پر مار کرنے والی مسائلوں سے لیس کیا جائے گا اس کا فاردہ یہ ہوگا کہ یہ ڈرون دشمن کی سیما میں گھس کر اس پر اٹیک کر سکیں گے اب تک یہ ڈرون صرف سیاسی نگرانی کے کام آتے ہیں پروجیکٹ چیتا کے تحت ہیرون مارک ون ڈرون کو سیٹلائٹ نویگیشن اور سپیشل سنسر سے بھی لیس کیا جائے اس کے لیے بھارت اس رائیل کی مدد لے رہا ہے سیٹلائٹ نویگیشن اور سپیشل سنسر سے لیس ہونے کے بھارت کے ہیرون ڈرون اور بھی گھا تک ہو جائیں گے وہ نہ صرف دشمن کے بارے میں اور سٹھیک نگرانی جھوٹا سکیں گے بلکہ ضرورت پڑھنے پر لیزر گائیڈ بم اور مسائل بھداغ سکیں گے مارڈن وار فیئر میں ڈرون کی کتنی اہمیت ہے اسے ہم نے افغانستان پاکستان کے بارڈر پر امریکہ کے ملٹری آپریشن میں دیکھا آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ جنگ میں بھی درون کی اہمیت چائنہ کے پاس ہتھیار بند ڈرون کی بڑھتی سنشا کو دیکھتے ہوئے بھارت نے بھی امریکہ سے بے حد طاقت وار مانے جانے وار پریڈیٹر ڈرون خریدے ہیں جو دشمن پر حملے کے کام آئیں گے بھارت نے امریکہ سے 30 پریڈیٹر یا MQ9 repump ڈرون خریدنے کا سوڈا کیا ہے قریب 3 ارب ڈالر کے سوڈے کے تحر تینوں سناؤں کو 10 10 پریڈیٹر ڈرون ملیں گے پریڈیٹر ڈرون سمارٹ بم اور ہیل فائر مسائلوں سے لیس ہوں گے یہ چھین کے ونگ لون ڈرون سے مقابلے کے لیے تیناب کیے جائیں گے پریڈیٹر ڈرون کو دنیا کا بیسٹ ہتھیار بند ڈرون کہا جاتا ہے انہیں امریکہ لمبے سمی سے استعمال کرتا آیا ہے سیما کے اس پار ٹارگیٹڈ اٹیک کرنا ہو سرجکل سٹرائک کرنی ہو یا بارڈر پر دشمن کی مورش بندی کو تباہ کرنا پریڈیٹر ڈرون بھارت کی طاقت کو کافی بڑھا دیں آرمی نیوی اور ایئر فورس کے پاس پہلے سے موجود ہیرون سرویلانس ڈرون کا اپگریڈیشن اور نئے پریڈیٹر ڈرون کی خرید کے بار انڈیا کی ڈرون پاور میں کئی گونے کا اضافہ ہوگا